رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جان بوجھ کر انجالے میں ہم سے جو جو بنا ہوئے ہیں رب العالمین اپنے فضل سے اپنے انعام سے اپنے احسان سے ہمارے ایک ایک بناہ کو معاف فرما دیئے ہمارے گناہوں کے رجسٹر پر قلم عافو پھیڑ دیئے رب العزت ہم آپ کے سامنے سچی پکی طوبہ کے ارادے سے ہاتھ پھیلا کر بیٹے ہیں اپنا دامن آپ کے سامنے پھیلا رہے ہیں اے اللہ پوری عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی بخشش کی بھک مانگ رہے ہیں رب آپ کے دربار میں اپنی بخشش کی بھک مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں بخش دیئے اللہ ہمیں بخش دیئے اللہ ہمیں بخش دیئے لاہر عالمین قرآن مجید کی تکمیل کی مناسبت سے مانگ رہے ہیں قرآن مجید کے ختم کی مناسبت سے مانگ رہے ہیں اللہ قرآن مجید کو نماز میں پڑھ کر پھر مانگ رہے ہیں نماز میں سن کر پھر مانگ رہے ہیں اے اللہ بڑھے مانگ رہے ہیں سفید ریش گزرگ مانگ رہے ہیں اپنا نوجوانہ نے دین مانگ رہے ہیں اے اللہ معصوم بچے مانگ رہے ہیں یہ سب اس لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹے ہیں کہ یقین ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی نام دینے والا نہیں ہے مولا آپ تو بڑے پیارے ہیں مولا مولا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں آپ ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں مولا چھوٹا بچہ مولا جب چھوٹا بچہ روتا ہے مولا وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا لیکن اس کی ماں اس کے رونے پر طرف کا اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے بچے کو کیا ضرورت ہے جب مولا ایک دنیای ماں کی محبت کی عالم ہے تو اے اللہ آپ کو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو اے اللہ ہم پر رحم فرما دیئے ہیں ہم پر رحم فرما دیئے ہیں اے اللہ ہم آپ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہے اللہ ہم آپ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہے اللہ اہرنا مولا یہ گردش ایام یہ وقوع پذیر ہونے والے واقعات یہ دنیا کی وبائیں اور یہ حالات اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے بہت سخت ناراض ہیں یہ بتا رہے ہیں آپ ہم سے بہت سخت ناراض ہیں رب آج آپ کے حضور میں بھیک مانگ رہے ہیں رب راضی ہو جائیے اللہ راضی ہو جائیے پیارے اللہ راضی ہو جائیے ہمیں بخش دیجئے اللہ آپ کی نعمتیں کھاکھا کر استعمال کر کر کے اللہ چوبیس گھنٹے آپ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر پھر مولا آستین چاہا کر اگر بغاوت کی تو آپ کی تھی ہے اللہ ایک طرف ہم کہتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں اور دوسری طرف ہم شیطان کے راستے جا رہے ہیں اے اللہ گناہوں کے راستے پر جا رہے ہیں اللہ ہم چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کریں باہر باہر طوبہ کی اللہ اور پھر شیطان مردود اور اللہ ہمارا نفس ہمیں گناہ پر لے جاتا ہے مولا مولا ہم نہیں چاہتے گناہ کرنا آپ جوا ہے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت ہے مولا ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن شیطان کے وسوسے میں اور مولا اس کے مقر میں ہم بھد جاتے ہیں اللہ ہماری پیشانی پکر کے گناہ کے راستے پر ہمیں ہٹا دی دی ہے پیشانی پکر کے ہٹا دی دی ہے مولا زبردستی ہٹا دی دی ہے مولا نہیں مانتے ہیں تو ہٹا دیجئے زبردستی دستی اللہ راضی ہو کر ہم پر رحم فرما دی گئے اپنے اناموں کی بارش فرما دی گئے مولا آپ نے ایمان دیا مولا اسلام دیا قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور نعمت عطا فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسین انسانیت عطا فرمائے مولا ایسے عظیم نبی اور پیغمبر کے ہمیں امت ہی بنایا آپ نے مولا میر اور دیندار مولا کون سی نعمت ایسی ہے جو آپ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی ہے صاف ستری ہوا عطا کی مولا پینے کا بہترین نٹا اور شیری پانی عطا فرمایا مولا بہترین کھانے عطا فرمایا مولا بہترین لباس عطا فرمایا مولا دنیا کی کون سی ایسی ضرورت ہے جس سے آپ نے ہمیں روک رکھا ہو مولا قرآن مجید دیا قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بہترین سینہ دیا مولا اس کو پڑھنے کے لیے بہترین آواز دی مولا صحت کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنے کی آپ نے توفی بتا دی مولا نماز پڑھنے کے لیے صحت من جیست دیا مولا قرآن مجید سننے کے لیے مولا کان اور سیمات کی نعمت اتا فرمائی یہ سب کچھ تو آپ کی نعمتیں ہیں مولا ہم اترار کرتے ہیں اللہ ہم کسی قابل نہیں ہے اللہ یہ تو آپ کا احسان اور آپ کا انعام ہے اللہ ہم آپ کی تمام نعمتوں کا شکر عدا کرتے ہیں ہم آپ کی ساری نعمتوں کا شکر عدا کرتے ہیں اور اللہ رکھ کر ناشکری ہوئی ہے تو ہمارے جرب عظیم کو معاف فرما دی لیے ہم آپ کی نعمتوں کی نشکری ہم نے آج تک کی مولا ہم نے اترار ہے یہ ہم نے ناشکری کی ہے ہم نے نقدری کی ہے مولا ہم آپ سےektوی مانتے ہیں مولا ہمارے جمعہ عظیم کو محف فرما دیتی ہے مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما دیتی ہے ہماری قرآن مجید کی تلاوتوں کو قبول فرما دیتی ہے رمضان المغارب کی عبادتوں کو قبول فرما دیتی ہے مولا نیک اور سچا مسلمان بنا دیتی ہے نیک اور سچا مسلمان بنا دیتی ہے مولا نیک اور سچا مسلمان بنا دیتی ہے مولا اچھا انسان بنا دیتی ہے اللہ العالمین آپ کے پیغمبر آپ کے محبوب دنیا میں جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن تو یہی تھا کہ ایک اچھا انسان بن جا رہے ایک اچھا مسلمان بن جا رہے ہم وہی بننا چاہتے ہیں ہم وہی بننا چاہتے ہیں رب العالمین ہماری مدد فرما دیجئے ہماری مدد فرما دیجئے آج آپ کے سامنے ہاتھ ریلا کر بیٹے ہیں اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے مولا ہم بیکاری ہیں مولا ہم سائل ہیں مولا ہم آپ کے حضور میں آپ کی چوکٹ پڑا کر ہم مولا آپ سے بھیگ مانگ رہے ہیں مولا آپ نے قرآن میں ہمیں ہدایت دی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھیگ ماننے کے لیے آئے تو اس کو جھلک عمد اس کو دھکار عمد مولا جب آپ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے تو آپ تو مولا ہمارے رب ہیں مولا آپ تو ہمارے خالد ہیں آپ تو ہمارے مالک ہیں آپ تو ہمارے پروردگار ہیں آپ تو ہمارے پالنہار ہیں آپ وفاروز دنوب ہیں آپ ستارالعیوب ہیں آپ مشکل پشاہ اور حاجہ ترواہ ہیں علاوہ آپ نے یہ آسمان بنایا ہے آپ نے بہترین زمین بنائی ہے مولا آپ تمام اچھائیوں کے مالک ہیں آپ تمام صفات کے مالک ہیں ساری اچھائیاں آپ کے اندر ہیں مولا ہم آپ کی کیا تاریخ کر سکتے ہیں ہم آپ کی کیا تاریخ کر سکتے ہیں ہم آپ کی کیا تاریخ کر سکتے ہیں اللہ ہم اپنی بیسات کے مطابق ہم اپنی بیسات اور طاقت کے مطابق آپ کی تاریخ کر رہے ہیں ورنہ آپ اس سے بہت بالا کریں آپ اس سے بہت بالا کریں آپ کی کتاب کتنی اچھی ہے آپ کا دین کتنا اچھا ہے اللہ آپ نے یہ دنیا میں بسائی وہ کتنی اچھی ہے کتنے خوبصورت اور حسین مناظر آپ نے بنائے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دیجئے مولا ہمیں بخش دیجئے مولا ہمارے قرآن مجید کو قبول کرماتی گئے اس یقین کے ساتھ آپ کے سامنے ہاپ پھیلا کر اور دامن پھیلا کر بیٹے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے مولا ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم نہتے اور کمزور ہیں ہم فقیر ہیں ہم مسکین ہیں اور مولا آپ ہی آپ ہیں اگر آپ نے بھی جتکار دیا تو ہم کس چوکھٹ پر جائیں گے مولا مولا یہ دنیا میں اس وقت جو وباہ چر رہی ہے جو بیماری چر رہی ہے مولا ہم سب کی اس سے حفاظت فرما ہم سب کی اس سے حفاظت فرما الہا العالمین الہا العالمین آپ نے اس وباہ کی وجہ سے مولا مسجدوں کے دروازے بن کر رکھے ہیں مولا ہم مسجد بھی نہیں گیا سکتے ہیں مولا ہم مسجد بھی نہیں گیا سکتے ہیں الہا العالمین ہمیں اس کا احساس نصیب فرما ہمیں اس نے فکر نصیب فرما اے اللہ آپ نے مسجد کے دروازے بن کیے ہیں لیکن مولا آپ کا دروازہ تو کھلا ہے آپ کا در تو کھلا ہے مولا ہم محب سے انتجا کر رہے ہیں ہماری مسجدوں کو آباد کر دیجئے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیجئے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیجئے مولا نیک اور سچا مسلمان بنا دیجئے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامیرہ آجرہ مستقیرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے مولا ہماری بستی میں ہمارے مطالبتین نے ان کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کی مولا مغفرت فرما دیجئے جمعیت الفردوس نے عالی مقاب نصیب فرما دیجئے ہمارے پڑھنے کو مولا ان کے لیے ان کے لیے سکتہ جاریہ بنا دیجئے جیسان سواب کر دیجئے ان کے روحوں تک پہنچا دیجئے الہا عالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آمر کرنے کی توفیق بطا فرما دیجئے مولا آپ کے شائع نشان آپ کو پوری امت کی جانب سے ہماری جانب سے مولا بدلہ نصیب فرما دیجئے ہمی بلاہ العالمین کتنے پیارے نبی دیئے مولا کتنے پیارے نبی دیئے کیسا محسین اور کامیل انسان دیا کہ مولا جس نے پیداعش سے لے کر موت تک مولا کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس نے ہمیں تشنا چھوڑا ہو مولا ہر مور پر ہدایت فرمائی ہے ہر مور کے رہنمہ اصول بتائے ہیں الہ العالمین اپنی امت سے کسی محبت کرتے تھے الہ العالمین آخری سانس چل رہی ہے اور آپ کی زمان مبارک پر امتی امتی کا ویسے چل رہا ہے اللہ آخری وقت میں نے اپنی اولاد کو یاد کیا نہ اپنی بیٹیوں کو یاد کیا مولا یاد کیا تو ہمیں یاد کیا ہمیں آپ کی تعلیمات کی قدردانی کی توفیقتہ فرمائی ہے مولا ہمارے لیے دین کے لیے مولا دندہ نے مبارک شریف کرا لیے الہ العالمین آپ کی جوکیاں مبارک لہو سے بھر گئی وہاں مبارک لہو لحال کرا لیے مولا پیپ پھر پتھر مان لیے اللہ آپ کے نفش قدرد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے مولا آج ہمارے گھروں سے مولا ہمارے نوجوان مولا ہمارے نوجوان جو ہے مولا سنتوں کی مولا جنازے بھی کر رہے ہیں ہماری زندگیوں سے الہی آپ کی سنتوں پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے مولا جو بھی کام کریں الہی یہ استہذار مسئول فرما دیجئے کہ یہ میرا کام سنت کے مطابقے بھو رہا جائے یا نہیں مولا یہ استہدار نصیب فرما دیجئے کہ کئی میرے اس کام سے آپ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں مولا آپ کو راضی کرنے کی توفی قطع فرما آپ کو راضی کرنے کی توفی قطع فرما مولا آپ راضی ہو جائیے مولا رضا مندی والے ہماری کی توفی قطع فرما دیجئے مولا ہماری دنیا بھی سوار دیجئے ہماری آخرت بھی سوار دیجئے مولا دنیا میں یہ حسنہ نصیب فرما دیجئے آخرت بھی مسئلہ بناتی جئے اللہ ہم آپ سے صرف دنیا نہیں مانگ رہے ہیں ہم آپ سے صرف دنیا نہیں مانگ رہے ہیں خوڑا ہمیں شاہد زندگی تو آخرت کی زندگی ہے خوڑا موت کی سختی سے ہماری حفاظت کرنا قبرتی منزل ہمارے لئے آسان کرنا قبرتی سوالات ہمارے لئے آسان کرنا ایک میں ایک دن آپ کے پاس آنا ہے اللہ ایک میں ایک دن آپ کے پاس آنا ہے اللہ اللہ گجشتہ رمضان میں کتنے سارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تراویہ کی نماز پڑھتے تھے کتنے سارے لوگ تھے کنوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے کتنے سارے لوگ تھے کنوں نے ہمارے ساتھ ایت منائی تھی اللہ آج وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ آج وہ آپ کے پاس پہت چکے ہیں مولا ہمیں بھی آپ کے پاس آنا ہے مولا ہمیں یقین ہے مولا مولا موت ایک اٹل حقیقت ہے مولا مولا اس کے کسی کو رستگاری نہیں ہے مولا موت سے پہلے پہلے اللہ موت کی تیاری کی توفیق اتا فرماء اِلہا الْعَالَمِينَ تَقْوَا نَصِیب فرماء اللہیت نصیب فرماء اخلاف نصیب فرماء اللہ قرآن مجید کی ایک 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 آیت اور ایک ایک اصول پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرماء اس کتاب ہدایت کو اپنی زندگی کو اتارنے کی توفیق اتا فرماء قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی اپنے گھر میں ماہول کو بنانے کی توفیق اتا فرمان مولا یہ قرآن مجید آپ کی نعمت ہے آپ نے مولا پڑھنے کی توفیق دی تو ہم پڑھے دیں آپ نے سننے کی توفیق دی تو ہم نے سنا ہے مولا جنہ سات عزہ سے ہم نے قرآن مجید پڑھا جنہ سات عزہ کو جزائے خیر اتا فرمان جنہ سات عزہ کو جزائے خیر اتا فرمان جنہوں نے قرآن مجید پڑھنے کا اور نماز میں سنانے کا اندزام کیا ہے اللہ ان سب کو بہترین بدلاتا فرما اللہ جس مکان میں بیٹھ کر اور یہاں جو قرآن مجید پڑھا گیا مولا اس قرآن مجید کے پڑھنے کو قبول فرما پڑھنے والے کو قبول فرما سننے والے کو قبول فرما ان سب کے ایک ایک جائز برادوں کو قبول فرما جس مکان میں پڑھا گیا الہی مکان کو قرآن کی برکات سے مالا مال فرما قرآن مجید کی رحمتوں سے مالا مال فرما اللہ قرآن وزید کے آفیتوں سے مالا مان فرما اللہ آپ کے مولا آپ کے رحمتیں اس مکان دے نازل فرما اللہ جو مانگا وہ عطا فرما جو مانگ میں سے رہ گیا وہ عطا فرما اے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے اللہ کیا مانگنا چاہیے آپ ہماری ضرورتوں سے زیادہ واقع ہے علاہ العالمین جو مانگا وہ عطا فرما دیجئے جو رہ گیا اور وہ زیادہ ضروری مہینہ تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہ ہماری بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے ہماری بستی پر خصوصی رحمت نازل فرما دیجئے اتحاد و اتفاق پیدا فرما دیجئے اللہ بڑوں کو چھوٹوں پر شکت کرنے کی توفیق اتا فرما دیجئے چھوٹوں کے دل میں بڑوں کا اکرام اور احترام پیدا فرما دیجئے اللہ آپس میں میل جول کر رہنے کی توفیق اتا فرما دیجئے ایک دوسرے کا اکرام کرنے کی توفیق اتا فرما دیجئے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر دی کی کوپی پتا فرما دی گئے ہم سب کے دلوں کو ساپ اور پاک کر دی گئے دلوں کو ساپ اور پاک کر دی گئے دلوں کو پاک اور ساپ کر دی گئے مولا حاصلین کے حسد سے دشمنوں کی دشمنی سے پتنوں کے پتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دی گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی نائم سے جو کچھ مانگا ہے وہ سب عطا فرما دی گئے شروع و دیتن سے جو پناہ مانگی ہے وہاں ہم سب کو پناہ نصیب فرما دی گئے ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دی گئے حلال روزی عطا فرما دی گئے حالال روزی عطا فرما دی گئے حافیتوں والی برکتوں والی رسختوں والی روزی عطا فرما دی گئے مولا حرام حق میں سے ہماری کی فاضح فرما دی گئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اے تفیل میں ہماری دعاوں کو قبول فرما دی گئے وسلم اللہ تعالی علا خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلی وآسحاب ہی